موسیقی السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی ویلکم بیک تو مائی چینل فوڈ ہرٹ کیسے ہیں آپ لوگ آج کی ویڈیو رمضان سپیشل ہے افتار کے حوالے سے ایک نئی اور منفرد ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی یہ سنیکس دیکھنے میں جتنے اٹریکٹیو نظر آ رہے ہیں کھانے میں اتنے ہی مزیدار ہیں تو آئیے ریسپی شروع کرتے ہیں ان سنیکس کو بنانے کے لیے یہاں پر میں نے ایک پین میں تین کپ پانی لیا ہے اگر آپ کے پاس میرنگ کپس ہیں تو اس سے پیمائش کیجئے پھر اس میں چکن کیوبز ایڈ کریں گے میں نے یہاں پر کنور کے چکن کیوبز لیا ہے دو عدد کنور چکن کیوبز ڈال دیں گے اس کے بعد اس میں چکن شامل کریں گے چار سو کرام چکن لیا ہے میں نے آپ چاہیں تو بولنس چکن بھی یوز کر سکتے ہیں جو بھی آپ کے پاس اویلیبل ہو آپ اس میں ڈال سکتے ہیں اب اسے ڈھک کر پکائیں گے جب تک یہ اچھے طریقے سے گل نہیں جاتا 20 سے 25 منٹ میں چکن بہت اچھے طریقے سے گل جائے گا آپ چیک کر لیں جب چکن گل جائے اچھے طریقے سے تو آپ چکن کو یخنی سے الہدہ کر لیں اس یخنی کو ضائع نہیں کرنا ہے اس کی آگے ہمیں ضرورت پڑے گی اب اس طرح سے ہاتھوں کی مدد سے یا پھر فوق کی مدد سے چکن کے ریشے کر لیں گے اس میں جو بھی ہڈیاں ہیں انہیں نکال کے الہدہ کر لیں گے اس چکن سے سناکس کی فلنگ تیار کریں گے چلتے ہیں نیکس ٹیپ کی طرف یہاں پر میں نے ایک پین میں دو ٹیبل سپون آئل لیا ہے اس میں ایک ٹی سپون لیسن کا پیسٹ ڈال دیں گے لیسن کے پیسٹ کو تھوڑا سا فرائے کریں گے تاکہ اس کے اندر سے کچھی سمیل ختم ہو جائے اس کے بعد اس میں پیاز شامل کریں گے یہاں پر میں نے ایک میڈیم سائز کی پیاز لی ہے اسے باریک چوپ کر لیا ہے وہ بھی اس میں ڈال دیں گے تھوڑی دیر مزید پکائیں گے پیاز کو کلر نہیں دینا بس تھوڑا سا نرم کر لینا ہے اس کے بعد ہم نے جو چکن شرٹ کر کے رکھا تھا وہ بھی اس میں ڈال دیں گے اس میں کسی قسم کے مسالے یا پھر نمک ہم نے نہیں ڈالنا ہے کیونکہ ہم نے جو چکن کیوبز اس میں ڈالے تھے چپ کی طرف آتے ہیں چکن کی جو یخنی بچ گئی تھی اسے چھان کے ایک پین میں ڈال دیں گے ہمیں دو کپ یخنی چاہیے ہیں اگر یخنی کم ہے تو آپ اس میں پانی بھی ڈال سکتے ہیں میرنگ کپ سے آپ اس کی پیمائش کریں اس کے بعد یہاں پر میں نے سالٹڈ بٹر لیا ہے دو ٹیبل سپون بٹر ڈالیں گے اس کو اچھے طریقے سے مکس کریں گے اور تھوڑا سا پکنے دیں گے اب اس میں ون تھرڈ ٹی سپون نمک ڈالیں گے اور ساتھ ہی ایک ٹی سپون کالی مرچیں ڈال کے اس کو مکس کر لیں گے اور ساتھ ہی یہاں پر میں نے ڈیر کپ میدہ لیا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے اس میں ڈالیں گے ساتھ ساتھ ہلاتے بھی جائیں گے تاکہ اس میں گٹلیاں نہ بنیں سارا میدہ ایک ساتھ نہیں ڈالنا ہے ورنہ گٹلیاں پڑ جائیں گے تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالتے جائیں گے اور ساتھ ساتھ ہلاتے بھی جائیں گے یہاں پر میں نے فلیم لو ٹو میڈیم رکھی ہوئی ہے یعنی اس کو ہلکی آنچ پہ ہم نے پکانا ہے آہستہ آہستہ یہ پکتا جائے گا اور یہ تھوڑا سا گاڑا ہونا شروع ہو جائے گا اب میں نے ایک کپ میدہ پہلے ڈال دیا تھا آدھا کپ میں نے اور ڈالا ہے اس کو ساتھ ساتھ مکس کرتے جائیں گے آہستہ آہستہ یہ ڈو کی فارم میں آ جائے گا جب یہ گاڑا ہونا شروع ہو جائے گا اور پکنے لگے گا اگر تو آپ اس کو ہائی فلیم پہ کک کریں گے تو اس میں گٹلیاں پڑ جائیں گی یہ دیکھیں اچھے طریقے سے مکس ہونے کے بعد اور پکنے کے بعد یہ اس طرح سے دو فارم میں آ گیا ہے جب یہ اس طرح سے پین سے الہدہ ہو جائے تو اسے چولے سے اتار لیں گے اب اسے سپیچولا کی مدد سے کرم کرم ہی تھوڑا سا ہم اس طرح سے اسے گون دیں گے جب یہ تھوڑا سا تھنڈا ہو جائے اور آپ کا ہاتھ ہیٹ پرداش کرنے لگے تو آپ اس کو ہاتھوں کی مدد سے اس طرح سے گون دیں اس کو اس طرح سے ہاتھوں کی مدد سے گونتے ہوئے سمود کر لینا ہے دو سے تین منٹ گوننے کے بعد یہ اچھی سی سمود دو بن جائے گی پھر اسے ایک بول میں ڈال کے تقریباً بیس منٹ کے لیے رکھ دیں گے تاکہ یہ تھوڑا سا سیٹ ہو جائے ڈو سیٹ ہو جائے تو اس سے سنیکس بنا لیں گے یہاں پر میں نے تھوڑا سا بیٹر ہاتھ میں لیا ہے اس کو اس طرح سے پھیلا لیا ہے اور اس کے اندر یہ والی فیلنگ ڈالی ہے جو ہم نے بنا کر رکھی تھی تقریباً دو ٹیبل سپون کے قریب ہم یہ فیلنگ ڈالیں گے اور اس طرح سے سائیڈوں سے ہم اسے بند کریں گے یہ ڈو ہم نے بہت زیادہ نہیں لینی ہے بس مناسب سی لینی ہے کہ اس کی اچھی سی ایک لیئر آ جائے اب اسے اچھے طریقے سے بند کر لیں گے اور ہاتھوں کی مدد سے اس طرح سے گھوماتے ہوئے آپ نے اس کو شیپ دینی ہے میں اس کو ایک شیپ دے رہی ہوں آپ چاہیں تو کوئی اور بھی شیپ دے سکتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پر بہت اچھی سی شیپ آ چکی ہے سارے سنیکس اسی طرح سے تیار کر لیں گے اس ڈو میں بہت سارے سنیکس تیار ہو جاتے ہیں بہت ہی کم اجزہ کے ساتھ اور بہت ہی کم مسالوں کے ساتھ آپ یہ دھے سارے سنیکس بنا سکتے ہیں اب ان کی کوٹنگ کریں گے یہاں پر میں نے میدہ لیا ہے ایک انڈہ لیا ہے اور ساتھ ہی کچھ بریڈ کرمز لیے ہیں یہ ساری چیزیں حسبے ضرورت ہیں آپ کو جتنی ضرورت ہو آپ اسی حساب سے ان کو لے سکتے ہیں انڈے کو میں نے یہاں پر پھینٹ لیا ہے اب سب سے پہلے خوش میدے میں کوٹنگ کریں گے اس کے بعد اسے انڈے میں ڈپ کریں گے اچھے طریقے سے انڈے میں ڈپ کرنے کے بعد اس کے اوپر بریڈ کرمز کی کوٹنگ کریں گے اس طرح سے آپ اچھی سی ان کی کوٹنگ کر کے ان کو فرائے کریں گے تو یہ بہت کرسپی بنتے ہیں بہت مزیدار بنتے ہیں سارے کے سارے سنیکس کی اسی طرح سے کوٹنگ کر کے انہیں ایک پریٹ میں رکھتے جائیں گے اگر آپ ان سنیکس کو فریز کرنا چاہتے ہیں تو اس سٹیج پہ آپ انہیں فریز بھی کر سکتے ہیں اسی طرح سے ان کی اچھی سی کوٹنگ کر کے آپ انہیں کسی زپ لوگ بیگ میں ڈال کے فریزر میں رکھیں اور جب بھی آپ کو بنانا ہو آپ نکالیں اور انہیں فرائے کر لیں اب ان سنیکس کو ڈیپ فرائے کر لیں گے میں نے کڑاہی میں آئل کو میڈیم ہیٹ پہ گرم کر لیا تھا آپ نے بہت زیادہ ہائی فلیم نہیں رکھنی ہے اور نہ ہی لو فلیم پہ انہیں کو کرنا ہے میڈیم ہیٹ پہ آئل گرم کرنے کے بعد آپ ان سنیکس کو اس کے اندر ڈال دیں پھر انہیں تھوڑی دیر کیلئے پکنے دیں اس کے بعد ان کی سائیڈ چینج کرتے رہیں تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد آپ نے انہیں ہلاتے ہوئے پکاتے جانا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے تاکہ اچھا سا کلر آ جائے سب طرف سے یہ ایکولی کک ہو جائیں اور ان کے اوپر کلر بھی برابر آ جائے ویسے تو اس کے اندر سب چیزیں ہی پکی ہوئی ہیں ڈو کو بھی ہم نے اچھے طریقے سے کک کر لیا تھا اور جو فیلنگ ہے وہ بھی اچھے طریقے سے پکی ہوئی ہے بس ان سنیکس کی کوٹنگ کو کرسپی کرنے کے لیے ہم اس کو میڈیم فلیم پہ پکا رہے ہیں اسی طرح سے ان سارے سنیکس کو میڈیم فلیم پہ فرائے کر لیں گے زبردست سے کرسپی سے ہمارے افتار سپیشل سنیکس ریڈی ہیں بہت ہی منفرد سی یہ ریسپی ہے نئی ریسپی ہے اور ٹیسٹ میں بھی بہت ڈیفرنٹ ہے اس لیے آپ نے ٹرائے ضرور کرنی ہے مجھے فیڈبیک ضرور دینا ہے کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی آج اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو لائک کر دیں میرے چینل فوڈ ہٹ پہ اگر آپ نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر دیں مزید اپ ڈیٹس کے لیے مجھے انسٹراغرام اور فیس بک پہ فالو کرنا مد بھولیے گا اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں کسی نئی ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ